میں شائر کا شکریہ نہیں ادا کروں گا میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں گا آئیے حضرات ایک شائر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یقیناً آپ کے دیار سے لے کر بیہار کی سرزمین اور بیہار کی سرزمین سے لے کر جہاں جہاں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے اس سرزمین وہ نہیں پہنچا تو اس کے شیر پہنچے استقبال کرو استقبال کریے ان خدا سخن میرنیس آلاللہ مقاموں کے بند سے کہ حملہ کیا تو فوج میں حیجان ہو گیا تمام حکومتیں چودہ سو سال سے لگی رہی کہ تم کو مٹا دیا جائے ہم کو مٹا دیا جائے ہم کو مٹا دیا جائے نہ ہم کل مٹے تھے نہ آج مٹے ہیں نہ کل مٹیں گے کیوں نہیں مٹیں گے اس لیے کہ یہ ذکر ہمارے درمیان ہے یہ کوئی رواج نہیں ہے یہ کوئی تماشا نہیں ہے یہ میری عزت ہے یہ میری عمرو ہے یہ میری زندگی ہے یہ میرا میار ہے یہ میری اوقات ہے حملہ کیا تو فوج میں ہے جائے اس کو کبھی رواج نہ سمجھنا کبھی میرے بچوں برا لگے تو معاف کرنا مگر خدا کی قسم کبھی رواج نہ سمجھنا ہمارے بزرگوں سے پوچھو کہ اس کی ذکر کے لیے گردنیں کاتی گئی ہیں ہمارے بزرگوں سے پوچھو کہ اس ذکر کے لیے ہاتھ کٹے گئے ہیں ہمارے بزرگوں سے پیچھو کی اس ذکر کے لیے اپنی اولادیں بیچی گئی ہیں ہمارے بزرگوں سے پیچھو کی زمیداریاں بیچ دی گئیں اسی ذکر کے لیے یہ ذکر اتنی آسانی سے نہیں ملا حملہ کیا تو فوج میں حیجان ہو گیا ہڈ جاؤ نہر چھوڑ کے اعلان ہو گیا خالی تمام جنگ کا میدان ہو گیا خیمے میں پسر ساتھ پریشان ہو گیا اتنا بڑھے کی پانی قدم چومنے لگا دریاء اچھل کے سب ظالم چومنے لگا یہ بج سنانا تھا کہ نائزہ خدا سخن میرانیز کہتے ہیں نائزہ زمین پہ آپ نے گالا جو ایک بیق ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک ایک عام انسان کی فکر وہاں پہنچتی ہے جہاں سورج کی کرنے نہیں پہنچتی خدا سخن کی فکر کہاں پہنچتی ہوگی اور جب تک ان کا شیر نہ پڑھ لو میرے دل میں سکون ہی نہیں ملتا کسی نظامت میں جب تک شیر نہ پڑھ لو دل میں سکون نہیں ملتا حملہ کیا نائزہ زمین پہ آپ نے گالا جو ایک بیق ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک شاید قیامت آئی زمین پر گرا فلک بس یا حفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک غلطہ اُلٹ چکا ہے جری آستین کو یا بوت و راب آ کے بچالو زمین اُلٹ چکا ہے جری آستین کو یا بوت و راب آ کے بچالو زمین کو انہیں مصروں کی روشنی میں گزارش ہے بہتری شاعر جناب اصغر گوزوی صاحب تشریب لارے ہیں نارسلواز سے استقبال کریں سب سے پہلے تو اپنے آزا خانے کے اور محفل کے فرش پر بیٹے ہوئے غدیر کے میدان کا مزا لینے والوں کے خدمت میں مولا غدیر کی تاج کوشی کی مبارک باد اگر آپ حضرات مجھے بھی مبارک باد دینا چاہتے ہیں تو مل کے سلوات پڑ دیجئے ایک بار ادھر والوں نے مبارک باد دے دیا ادھر پیچھے والوں نے ابھی تک مبارک باد نہیں دی ہے سب سے حضرات چار مصرے بس یہاں سے چار مصروں سے آغاز کلام ملعظہ کریں حضرات کہ غم نہیں مجھ کو کہ وہ لوگ دغا کرتے ہیں غم نہیں مجھ کو کہ وہ لوگ دغا کرتے ہیں غم تو اس کا ہے کہ دعوائے وفا کرتے ہیں غم نہیں مجھ کو کہ وہ لوگ دغا کرتے ہیں غم تو اس کا ہے کہ دعوائے وفا کرتے ہیں غم تو اس کا ہے کہ دعوائے وفا کرتے ہیں ارے خود سے ایک لفظ بھی کہتے نہیں رہبر کے خلاف کہلواتا ہے یہودی وہ کہا کرتے ہیں کہلواتا ہے یہودی وہ کہا کرتے ہیں غم نہیں اس کا کہ وہ لوگ دغا کرتے ہیں غم تو اس کا ہے کہ دعوائے وفا کرتے ہیں خود سے ایک لفظ بھی کہتے نہیں رہبر کے خلاف کہلواتا ہے یہودی وہ کہا کرتے ہیں کہلواتا ہے یہودی وہ کہا کرتے ہیں حضرات دو چار شہر پہلے حاضر کرتا ہوں اس کے بعد مسدس کا بالکل تازہ دو چار بند چاہتا ہوں کہ حاضر کروں حالانکہ ملمان شوہرہ جب ہوتے ہیں تو ان کی موجودی میں مقامی شوہرہ کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنا اپنی خدمت انجام دینا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن سماعتیں میرے ساتھ ہیں اور اب تک ہر شاعروں کے ساتھ تھیں تو مجھے بھی امید ہے کہ میرے ساتھ سماعتیں ہوں گی بس ان سماعتوں کا اور مولا کا سہارہ لے کے دو چار بند حاضر کروں گا غدیر کے حوالے سے پہلے یہاں سے یہ سنا ہے ادھرا مطلع کہ ایک بار سلوات پہلے پہلے کہ ہم ہیں خوش زائر صاحب آپ کا دے ایک بار کا سنا ہوا ہم ہیں خوش تقدیر کا روشن ستارہ دیکھ کر سنویں حضر آدم لیکن وہاں تک جو دور میں بیٹھے ہوئے لوگ سب سے میری گزارش بطور خاص ہم ہیں خوش تقدیر کا روشن ستارہ دیکھ کر ہم ہیں خوش تقدیر کا روشن ستارہ دیکھ کر اور ستارہ شاد ہے دہلیز زہرہ دیکھ کر ہم ہیں خوش دین جس سے اب یہاں سے آماد آؤ حضرات تو دو چار شیر ہاں سے جاتا ہوں ہے بقائے دین جس سے وہ نواسہ دیکھ کر ہم ہیں خوش ہم ہیں خوش تقدیر کا روشن ستارہ دیکھ کر اور ستارہ شاد ہے دہلیز زہرہ دیکھ کر شیر سنے حضرات کے کربلا میں کربلا میں جیت گردر کی ہوئی یا تیخ کی کیا سننے ہیں یا تو تھگ گئے ہیں تو سچی بات ہے کہ تھگ نہیں تھگے ہیں تو سلوات پڑھئے ہم ہیں خوش تقدیر کا روشن ستارہ دیکھ کر ستارہ شاد ہے دہلیز زہرہ دیکھ کر کربلا میں جیت گردر کی ہوئی یا تیخ کی ارے فیصلہ اب اس کا ہوگا سوہ نیزہ دیکھ کر فیصلہ اب اس کا ہوگا سوہ نیزہ دیکھ کر یہ بھی تیہ ہوگا کہ بزدل اور بہادر کون ہے یہ بھی تیہ ہوگا کہ بزدل اور بہادر کون ہے ارے شامیوں کا رونا اور اصغر کا ہسنا دیکھ کر یہ بھی تیہ ہوگا کہ بزدل اور بہادر کون ہے شامیوں کا رونا اور اصغر کا ہسنا دیکھ کر ارے کربلا آتا کربلا آتا تو پاگل ہو گیا ہوتا یزید مصرہ سنے حضرات کربلا آتا تو پاگل ہو گیا ہوتا یزید پھر حاضر کرتا ہوں مصرہ کربلا آتا تو پاگل ہو گیا ہوتا یزید ارے سینہِ اصغرمِ اکبر کا کلیجہ سینہِ اصغرمِ کربلا آتا تو کربلا میں جیت گردم کی ہوئی یا تیخ کی فیصلہ اب اس کا ہوگا سوہ نیزہ دیکھ کر اور یہ بھی تیہ ہوگا کہ بزدل اور پہادر کون ہے شامیوں کا رونا اور اصغر کا ہنسنا دیکھ کر کربلا آتا تو پاگل ہو گیا ہوتا یزید سینہِ اصغرمِ اکبر کا کلیجہ دیکھ کر ارے حوصلہ پابند ماہو سال ہو سکتا نہیں حوصلہ پابند ماہو سال ہو سکتا نہیں یہ بھی ثابت ہو گیا قاسم کا حملہ یہ بھی ثابت ہو گیا قاسم کا حملہ دیکھ کر یہ بھی آخر شہری سلزلے کا یہ بھی ثابت ہو گیا قاسم کا حملہ دیکھ کر اور بھاگتے ہو اس طرح میدان سے کیوں بولے حبیب سلیں گے بطور خاص بھاگتے ہو اس طرح میدان سے کیوں بولے حبیب بھاگتے ہو اس طرح میدان سے کیوں ارے بولے حبیب شامیوں ارے تم نے تو للکارہ تھا بوڑا دیکھ کر شامیوں تم نے تو للکارہ تھا بوڑا دیکھ کر شامیوں تم نے تو للکارہ تھا اور شہر سن لیجئے ایک آشے اور سن لیجئے کہ ہم سے ایک ثقرہ نہ بولو رہبریت کے خلاف سن لیجئے ضرورت کا شہر ہے ضرورت کا شہر ہے تو آپ تمام حضرات کی تائید چاہیے اور آپ کی تائید مجھے دینا ہے تو ہاتھ سب کا اٹھنا چاہیے تب آپ کی تائید ہمیں ملے گی کہ بھاگتے ہو اس طرح میدان سے کیوں بولے حبیب شامیوں تم نے تو للکارہ تھا بوڑا دیکھ کر اور ہم سے ایک ثقرہ نہ بولو رہبریت کے خلاف ہم سے ایک ثقرہ نہ بولو رہبریت کے خلاف اور ہوں گے جو بدل جاتے ہیں پیسہ دیکھ کر اور ہوں گے جو بدل جاتے ہیں پیسہ دیکھ کر اور غیر کو بس اس لیے مولا کبھی مانا نہیں غیر کو بس اس لیے مولا کبھی مانا نہیں ارے خط کا مضموع بھاگتے ہیں ہم لفافہ دیکھ کر خط کا مضموع بھاگتے ہیں ہم بس حضرات دو چار شعر جو اس محفی کے لئے خاص طور سے کہے گئے اس لیے آپ حضرات و خدمت میں حاضر کرنا ضروری ہے صلوات پڑھیں آپ حضرات ایک بار اور ملجول کے صلوات پڑھ دیں اب صرف تین یا چار بند حاضر کروں گا اور ایک بند آگیا آگیا تو وہ بھی پڑھنا ہے آپ حضرات کے سامنے ایک تصویر ہے قابل الرحم تصویر شیخ ابراہیم زکزکی جو نائجیریائی حکومت کے ظلم کے شکار ہیں نائجیریائی حکومت نے انہیں برسوں سے قید کر رکھا ہے ان کے پورے خاندان کو برباد کر دیا تباہ کر دیا آج بھی قید میں ہیں ہندوستان آئے تھے بغرز علاج لیکن اس کے بعد پاکستان کے لوگ انہیں لے گئے اپنے پاس علاج کے لیے بہرحال نائجیریائی حکومت خلاف بھی ایک بند حاضر کروں گا ابھی یہ سنیں حضرات ایک بند حاضر کرتا ہوں آج پہلے بند کی ردیف ہے غدیر کا دن غدیر کا دن سب کچھ میرا ہے لفظوں پہ کہیں کہیں اگر مہرانہ مظاہر صاحب کی مہر دکھائی پڑ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں میرا ہی ہے سنیں حضرات کہ ہماری قوم کی پہچان ہے غدیر کا دن ہماری قوم کی بولتے نہیں آپ حضرات تو کہتے پڑھیں گے مقامی کا مطلب یہ نہیں ہے زاہید صاحب نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ مقامی یہاں کے لیے ہے ہر جگہ کے لیے نہیں مقامی ہے پہلے بتا دیا انہوں نے ہم بھی کہیں کے لیے ہوتے ہیں باہری شاعر ابو مہمان شاعر یہ خوش نصیبی ہے میں دو جگہ کا مقامی ہوں آپ کے خوش نصیبی یہ ہے کہ ایک بر اور سلوات پڑھ دیں بہت کل تازہ ہیں اس لیے آرام سے پڑھوں گا تازہ مصرے ہیں ہماری قوم کی پہچان ہے غدیر کا دن ہمارا دین ہے ایمان ہے ہماری قوم کی پہچان ہے غدیر کا دن ہمارا دین ہے ایمان ہے غدیر کا دن ارے ہماری زیست کا سامان ہے ہماری زیست کا سامان ہے غدیر کا دن ارے ہمارے عشق کا توفان ہے غدیر کا دن ہمارے عشق کا توفان ہے غدیر کا دن ہم اپنے آپ خود اپنی نظیر رکھتے ہیں کہ مر بھی جائیں تو دل میں غدیر رکھتے ہیں کئی دنوں سے تبیت سنیں گے حضرات جرمی بہت ہے سلوات پڑھ دیں آپ ہمارے قوم کی پہچان ہے غدیر کا دن ہمارا دین ہے ایمان ہے بات تو سچی کہہ رہا ہوں لفظیں پہلے آپ کے سنے ہوئے ہوں تو اس سے کیا مطلب ہے بات سچی ہے ہماری قوم کی پہچان ہے غدیر کا دن ہمارا دین ہے ایمان ہے غدیر کا دن ہماری زیست کا سامان ہے غدیر کا دن ہمارے عشق کا توفان ہے غدیر کا دن ہم اپنے آپ خود اپنی نظیر رکھتے ہیں کہ مر بھی جائیں تو دل میں غدیر رکھتے ہیں کہ مر بھی جائیں تو دل میں غدیر رکھتے ہیں کہ رضاِ حق کا رضاِ حق کا ایک عنوان ہے غدیر کا دن رضاِ حق کا ایک عنوان ہے غدیر کا دن رضاِ حق کا ایک عنوان ہے غدیر کا دن وقارِ حضرتِ عمران ہے غدیر کا دن ارے نبی کی عید کا نبی کی عید کا اعلان ہے غدیر کا دن ایسے ہی سنیں گے تو سن لیے نبی کی عید کا اعلان ہے غدیر کا دن نبی کی عید کا اعلان ہے غدیر کا دن ارے ہر ایک عید کا سلطان ہے غدیر کا دن نبی کی عید کا اعلان ہے غدیر کا دن ہر ایک عید کا بیت سننے بطور خاص اس کے بعد آپ کی مرضی جو چاہے کریں گے بیت کھلنے کے آپ حضرات بطور خاص رضاِ حق کا ایک عنوان ہے غدیر کا دن وقارِ حضرتِ عمران ہے غدیر کا دن نبی کی عید کا اعلان ہے غدیر کا دن ہر ایک عید کا سلطان ہے غدیر کا دن ارے گوھر گوھر نہ ہو گوھر گوھر نہ ہو قدموں کی دھول ہو جائے گوھر گوھر نہ ہو قدموں کی دھول ہو جائے ارے یہ دن نہ ہو تو ہر ایک دن فضول ہو جائے یہ دن نہ ہو تو ہر ایک دن چھوڑتا ہوں حضرات بس آخری شعر جو آیت اللہ آخری بند جو آیت اللہ کے حوالے سے کہا گیا ہے آیت اللہ ذکتہ کی کے حوالے سے نائجریہ حکومت خلاف سنیں حضرات کہ جدہ زمانے سے ہم آنبان رکھتے ہیں جدہ زمانے سے ہم آنبان رکھتے ہیں ملی جو کربو بلا سے وہ شان رکھتے ہیں جدہ زمانے سے ہم آنبان رکھتے ہیں ملی جو کربو بلا سے وہ شان رکھتے ہیں خلاف ظلم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں ملی جو کربو بلا سے وہ شان رکھتے ہیں خلاف ظلم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں ہم اپنے سینوں میں ہندوستان رکھتے ہیں کہ ایک ایک لوٹا جو گنگا کا جل گھرا دیں گے تو نائجیریہ سرکار کو بہا دیں گے